بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں انیاطالعکاشب انوکیٹ اور آپ دیکھ رہے ہیں لیگل انفارمیشن لیگل انفارمیشن کی طرف سے جرم کی داستان کے سلسلے کو شروع کیا جا رہا ہے ہر علاقے میں جہاں پر بھی کوئی انوکی جرم کی واردات ہوگی اس کی اطلاع اس کی پوری داستان آپ کو بتائی جائے گی تاکہ جرم کرنے والوں سے آپ باخبر رہیں جرم اور جرم کے طریقہ کار سے آپ کو باہر خبر رکھنا جس کے لیے ہم جرم کی داستان کا سلسلہ شروع کر رہے ہیں اور جرم کی داستان آج پہلی بار لیگل انفارمیشن پر پیش کی جا رہی ہے امید ہے یہ سلسلہ آپ کو بہت اچھا لگے گا اگر آپ ہمارے چینل پر نائے آئے ہیں تو سبسکرائب کر لیجئے بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیجئے ویڈیو کو بھی شیئر کر دیجئے بڑھتے ہیں آج کی داستان کی جانب یہ روا برس جنوری کی بات ہے صبح پنجاب کے دارالحکومت لاہور کے منجان آباد علاقے بھاٹی گیٹ میں داتا دروار کے این سامنے میٹرو بس کی پل کی نیچے پولیس کو ایک لاوارس سلاش ملی ایسی ایک لاوارس سلاش قریبی اسلامپورہ سے بھی چند ماہ قبل ملی تھی ان دونوں افراد کو تیزدھار آلہ سینے میں اتار کر قتل کیا گیا تھا حلاق ہونے والے دونوں شخص نشہ کے عادی اور مالشیہ تھے اور ایسے درجنوں بے گھر افراد میں شامل تھے جو داتا دربار اور اس سے ملہکہ علاقوں میں سڑک کنارے رہتے ہیں ہما وقت لوگوں سے بھرے رہنے والے اس علاقے میں کون ان افراد کو کس وقت اور کیسے قتل کر گیا کسی کو نہیں معلوم تھا اور فرض کیجئے کہ معلوم تھا بھی تو کم اصم کسی نے ابتدائی تحقیقات کرنے والی پولیس کو اس بارے میں کچھ نہ بتایا قریب ہی کے علاقوں شاد باغ اور پھر راوی روڑ سے بھی ایک برس قبل دو لاشے ملی تھی ان دونوں واقعات میں بھی طریقہ واردات ایک جیسا تھا ان کو گردن کی ہڈی توڑ کر قتل کیا گیا تھا راہ چلتے افراد کو گردن توڑ کر قتل کرنا عمومی مجرموں کا طریقہ کار نہیں تھا نشے قیادی افراد عموماً بھیق مانگتے نظر آتے ہیں مالشے بھی مالش سے اتنے زیادہ پیسے نہیں کما پاتے ایسے افراد چھوٹے موٹے جرائم میں ملوث ہو جاتے ہیں تو کیا ان کے پاس اتنا پیسا تھا کہ اس کے لیے انہیں قتل کیا گیا اگر نہیں تو قاتل ایسے افراد کے پیچھے کیوں تھا تحقیقات کے بعد بھی مقامی پولیس اس بات کا جواب اور مجرم کا سراغ نہ پاسکی تو بھارٹی گیٹ اور اسلامپورا کے واقعات کی تحقیقات کرمنل انویسٹیگیشن ایجنسی یعنی سی آئی اے صدر کے حوالے کر دی گئی پولیس نے آغاز بھارٹی گیٹ پر قطر ہونے والے شخص سے کیا ابتدائی تحقیقات میں پتا چلا کہ حلاق ہونے والے کو برادری کے لوگ انہیں بھولا مالشیہ کے نام سے جانتے تھے انہیں پولیس کے پوچھے پر بتایا کہ کافی عرصے سے وہ داتا دربار ہی کے آس پاس رہتا تھا کسی کو نہیں معلوم کہ وہ کہاں سے آیا تھا اور کون تھا اسلامپورا کے حلاقے میں گزشتہ برس ستمبر میں قتل ہونے والے شخص کی شراف بند روڑ کے رہیشی 21 سالہ محمد فہین کے نام سے ہوئی گھر والوں نے پولیس کو بتایا تھا کہ وہ نشے کا عادی تھا اور اکثر کئی کئی دن دھر کے لیے گھر سے غیب ہو جاتا تھا ایسے بے گھر لوگوں کو کون مار سکتا تھا یہ پولیس کے لیے ایک محمد تھا اور ایک اشارہ بھی جن لوگوں میں ان کا اٹھنا بیٹھنا تھا ان کو موت کا راز بھی انہی کے پاس ہو سکتا تھا سی اے پولیس تحقیقات کے بعد ایک ایسے شخص تک پہنچ گئی جو ان چاروں قتلوں میں ملوث ہونے کے ساتھ ساتھ راولپنڈی میں بھی ایک شخص کو گردن توڑ کر قتل کر چکا تھا پولیس قاتل تک کیسے پہنچی اندھے قتل کے ایسے واقعات میں جن میں موقع کے گواہان نہ ہوں اور شواہد بہت کم ہوں انہیں پولیس کے پاس عموماً تحقیقات کے دو آزمودہ طریقے ہوتے ہیں ایک روایتی مخبروں کا نظام اور دوسرا جدید طریقہ جس میں موبائل فون سے مدد لی جاتی ہے اور قاتل تک پہنچنے کے لیے پولیس نے ان دونوں طریقہ کار کا استعمال کیا قاتل مرنے والے سے پیسے قیمتی اشیاء اور چند واقعات میں موبائل فون وغیرہ بھی ساتھ لے کر جاتا یا جاتے تھے سی اے اے صدر کے تحقیقاتی افسر انسپیکٹر محمد یعقوب نے بتایا کہ ابتدائی طور پر قاتل کی لانے کے لیے جیو فینسنگ کا طریقہ استعمال کیا گیا اس طریقہ کار میں پولیس موبائل فون کمپنیو یا کسی موبائل فون کی لوکیشن معلوم کرنے والے آلات کی مدد سے معلوم کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ وہ کسی وقت کسی علاقے میں موجود تھا مختلف اوقات پر مختلف جگہ پر موجودگی کا ایک نقشہ بنا لیا جاتا ہے اور پھر اس شخص تک پہنچا جا سکتا ہے تاہم انسپیکٹر محمد یعقوب کے مطابق اس طریقہ کار سے بھولے مالشیہ کے قتل میں پولیس کو کوئی خاطرخواہ فائدہ نہیں ہوا مزم کے بارے میں یہ بھی معلوم تھا کہ وہ اس طبقے کے افراد میں ہو سکتا تھا جو قتل ہوئے تھے یعنی نشے کے عادی تھے اور مالشیہ کا کام کرتے تھے ہم نے علاقے میں موجود اپنے مخبروں سے مدد لی جو ان افراد کے پاس اٹھتے بیٹھتے رہے اور معلومات جمع کرتے رہے اس کے بعد شک کی بنیاد پر مختلف افراد سے کچھ کچھ کی گئی تیس سالہ اجاز اور فججی بھی انہی افراد میں شامل تھا کیا صرف گوئی گردن توڑ کر قتل کرتا تھا اجاز اور فججی نے پولیس کو بتایا کہ تین قتل اس نے اپنے ہاتھ سے کیے تھے اور دو کی منصوبہ بندی میں وہ شامل تھا جو اس کے ساتھیوں نے کیے اجاز نے پولیس کو بتایا کہ وہ مالش کے بہانے شکار کو قریب واقع پارک میں لے جاتا تھا اور شوری کا وار کر کے یا اس کی گردن کا منکہ توڑ کر اسے ہلاک کر دیتا تھا اور اس کے بعد وہ ان کا موبائل فون اور نگدی وغیرہ لے کر موقع سے فرار ہو جاتا تھا انسپیکٹر محمد یعقوب کے مطابق ملدم نے انہیں بتایا کہ میں مالش کے دوران اپنی شکار کو کہتا تھا کہ اپنی گردن کو ڈھیلا چھوڑے اور پھر ایک گھٹنا گردن کے پیچھے رکھ کر دونوں ہاتھ سے منکہ توڑ دیتا تھا پھر یہ دیکھے بغیر کہ اس شخص کا دم نکل چکا ہے یا نہیں وہ اس کا قیمتی سامان اور پیسے لے کر جائے وقوع سے فرار ہو جاتا تھا بھولے مالشیے کو اس نے تان چھوڑی کے وار سے قتل کیا کیونکہ وہ بھی اسی طرح کا مالشیہ تھا اور گردن توڑنے کا طریقہ جانتا تھا اجاز نے پولیس کو بتایا کہ میں اسے پارک میں لے کر گیا اور اس پر چھوڑی کا پہلا وار سینے میں دل کے پاس اور دوسرا پیٹ میں کیا جنجی فرار ہو گیا لیکن دھولا مرا نہیں وہ زخمی حالت میں وہاں سے رنگتا ہوا ڈاتا دربار کے سامنے میٹرو بس کے پل کے نیچے تک پہن گیا انسپیکٹر محمد یاکوب کے مطابق کسی نے اس کی طرف توجہ نہیں دی اور وہ وہیں مر گیا تافی وقت گزر جانے کے بعد اس کی لاش کی نشاندہی پولیس کو کی گئی جنجی نے پولیس پولیس کو بتایا کہ اسلامپورا میں محمد فہیم کا قل اس نے راہ چلتے ہوئے چھوڑی کا وار کر کے کیا تھا لیکن تین سال قبل اس نے پہلا قتل ایک راہ چلتے شخص کی گردن کی ہڈی توڑ کر کیا تھا اس نے پولیس کو بتایا کہ پیچھے سے جا کر میں اسے دبوچ لیا اور گردن کے پیچھے گھٹنا رکھ کر اس کی گردن کو دونوں ہاتھوں سے گھما کر توڑ دیا یہ واقعہ راولپنڈی کے علاقے فیضہ آباد میں ایک پارک کے اندر ہوا اور اس میں اس کے ساتھ انہیں بھی مدد کی تھی وہ شخص موقع پر ہلاک ہو گیا تھا اور جنجی اس کے پاس موجود نگدی اور موبائل فون لے کر فرار ہو گیا تھا انسپیکٹر محمد یعقوب کا کہنا تھا کہ ہر جن کے بعد جن کرنے والے کا خوف کا شکار ضرور ہوتا ہے یہ اجاز جنجی کا پہلا تقل تھا اور اس کے بعد اس کو پکڑے جانے کا خوف ہوا اور وہ راولپنڈی سے بھاگ گیا لیکن وہ نشے کا عادی تا اور جلد ہی اس کو اسے نشے کے لیے پیسوں کی ضرورت پڑی لاہور میں اس نے اپنے جیسے ساتھی دھونڈ لیے اور اویے صلی اللہ عورتی کر لیے لاہور میں اس نے اپنے جیسے ساتھی دھونڈ لیے اور ان کے ساتھ مل کر دو مزید افراد کو قتل کیا اس کے بعد بھولے اور محمد فہیم کو اس نے اپنے ہاتھوں سے اکیلے قتل کیا انسپیکٹر محمد یاکوب کے مطابق شاہد باغ اور راوی روڈ پر قتل ہونے والے افراد کی شراط ہونا باقی تھی جس کے لیے متعلقہ پولیس کو اطلاع کر دی گئی ملزم نے گردن توڑ کر مارنے کا ہنر کہاں سے سیکھا دیشی پولیس افسر کے مطابق ملزم نے قتل کرنے کے اس طریقے کو کوئی تربیت بغیرہ نہیں لے رکھی تھی بس یہ کام مالش کرنے والے کو معلوم ہوتا ہے کہ انسان کے جسم کے کن حصو پر کتنا دباؤ دیا جائے تو انسان بیہوش ہو سکتا ہے یا اسے مارنا ہو تو اس کی گردن کیسے توڑی جا سکتی ہے پولیس کے مطابق ماضی میں بھی اس نوعیت کے واقعات سامنے آ چکے تھے جن میں مالش کرنے والے پیشاور افراد ڈکیٹی اور چوری کی بارداتوں میں ملوث پائے گئے تھے تاہم ایسا بہت کام ہوتا تھا کہ کسی کو لوٹنے کے بعد اسے قتل کر دیا جاتا انسپیکٹر محمد یعقوب کے مطابق زیادہ تر یہ مالش کرنے والے جرائم پر شاہ افراد اپنے شکار کے جسم کے کچھ ایسے حصے دباتے تھے یا تو وہ سو جاتا تھا یا وہ حواز کھو بیٹھتا تھا اور اس کے پیسے اور قیمتی سمان لے کر فرار ہو جاتے تھے یہ اجاز جنجی ہے کون اس کا تعرف بڑا ضروری ہے اجاز جنجی کو جب پولیس نے حالی میں ذرائع بلاک کے نمائندوں کے سامنے پیش کیا تو دیکھا جا سکتا تھا کہ وہ انتہائی دبلی پتلی کامت کے نشکہ آدھی افراد سے مشابہ کمزور سا شخص نظر آ رہا تھا اس کی عمر تیس سال کے لگ بگ تھی اور وہ اپنی عمر سے بڑا لگتا تھا اس نے پولیس کو بتایا کہ اس نے چھوٹی عمر میں ہی جرائم کی دنیا میں قدم رکھ دیا تھا اور اس کا آغاز اس وقت ہوا جب اس نے نشا کرنے والوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا شروع کر دیا اس نے پولیس کو بتایا کہ ہمارے گھر کے پاس ایک دربار تھا جس کے باہر بہت سے نشا کرنے والے لوگ بیٹھتے تھے ان کے پاس بیٹھنے سے مجھے نشے کی لگ گئی دوران تفتیش ججی نے پولیس کو بتایا پہلی بار چوری میں نے نشے کے لیے اپنے گھر ہی سے کی تھی پکڑے جانے پر گھر والوں نے مار پیٹ کر اسے گھر سے نکال دیا اس دن کے بعد ججی کبھی گھر نہیں گیا انسپیکٹر محمد یعکوب کو ملزم نے بتایا کہ اسے یہ بھی نہیں معلوم تھا کہ اس کے گھر والے پکڑے جانے پر گھر والوں نے مار پیٹ کر اسے گھر سے نکال دیا اس دن کے بعد ججی کبھی گھر نہیں گیا انسپیکٹر محمد یعکوب کو ملزم نے بتایا کہ اسے یہ بھی نہیں معلوم تھا کہ اس کے گھر والے اب کہاں رہتے ہیں اور کیسے ہیں اسے اب اتنا یاد تھا کہ وہ لاہور کے ایک مضافاتی علاقے اٹاری میں رہتا تھا وہ قتل کیوں کرتا تھا دھر سے نکالے جانے کے بعد اجاز اور فججی نے چھوٹی موٹی چوری چکاری شروع کر دی بڑھتے بڑھتے بعد موسائکل چوری کرنے اور بڑی چوریوں تک پہنچ گئی پولیس افسر کے مطابق وہ نشے کا عادی تھا اس نے بتایا کہ نشے کے لیے مجھے پیسے کی ضرورت ہوتی تھی ایسے لوگوں کے ساتھ اڑتے بیٹھتے اس نے مالش کرنے کا کام بھی سیکھ لیا جب اس نے پہلا قتل کیا تو اسے اکٹھے پیسے ملے اس نے پولیس کو بتایا کہ پہلے قتل کے بعد جب میں بچ گیا تو مجھے لگا کہ یہ تو بڑا آسان کام ہے ایک دم اتنے پیسے مل جاتے تھے اور اب پکڑے بھی نہیں جاتے پولیس انسپیکٹر کے مطابق اس کے بعد اس نے بے خوف ہو کر قتل کرنا شروع کر دیا بھولے مالشیہ کے پاس صرف چار سو روپے نکلے ججی نے پولیس کو بتایا کہ بھاٹی گیٹ کے علاقے اس کے حکم قتل ہونے والے بھولے مالشیہ کے بارے میں اسے معلوم ہوا تھا کہ اس نے روز اچھی کمائی کی تھی اور اس کے پاس پندرہ سو سے سولہ سو روپے ہو سکتے ہیں لیکن وہ جب اس پر چھوڑیوں کے وار کر کے اس کی جیب سے پیسے نکال کر فرار ہوا تو اسے معلوم ہوا کہ بھولے مالشیہ کے پاس صرف چار سو روپے تھے اسی طرح اسلامپورہ میں را چلتے نشے کے آدھی جس شخص محمد فہیم کو اس نے قتل کیا تھا اس کے ساتھ اس کے نشے پر لڑائی ہوئی تھی اور اس کی جیب سے وہ پندرہ سو روپے اور موبائل فون لے کر بھاگا تھا واردات میں اسے چھوٹی ملتی رکھوم اور موبائل فون بغیرہ مل جاتے تھے تام پولیس کے مطابق اس نے زیادہ تر واردات میں جن لوگوں کو نشانہ بنایا وہ اسی کے حلقے کے لوگ تھے اور اسے یہ بھی در تھا کہ انہیں زندہ چھوڑ دینے سے وہ پکڑا جا سکتا تھا لیکن نشے کی عادت نے اس کی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت متاثر کرتی وہ نشہ حاصل کرنے کے لئے کچھ بھی کر سکتا تھا انسپیکٹر محمد یاکوب کے مطابق ملزم نشے کے ٹیکے لگاتا تھا جو کہ ایسے افراد کے لئے آخری مرحلہ گنا جاتا ہے جس کے کچھ عرصہ بعد وہ مر جاتے تھے ججی کو جوڈیشل ریمانٹ پر جیل بھیج دیا گیا ہے تام جنوری میں بھانٹی گیٹ کے علاقے میں اس کے ہاتھوں پتل ہونے والے بھولے مالشی کے تحال شناکت نہیں ہو پائی پولیس کی مطابق اس آج شناکت کار نہیں بناتا اور اس کی شناک کے لیے ڈی این اے ٹیس کی مدد لی جا رہی ہے آپ پولیس کو ملزم کے گیروں میں شامل دیگر ساتھیوں کی تلاش ہے امید ہے آج کا موضوع آپ کو پسند آیا ہوگا آپ کو جنر کی داستان سنانے کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ ایسے لوگ جن پر آپ رہن کھاتے ہیں ترس کھاتے ہیں وہ بھی ایسی واردات کر رہتے ہیں کہ جب واردات سامنے آتی ہے تو انسان اور انسانی ازہان دنگ رہ جاتے ہیں جنر سے باخبر رہنا اور جنر سے باخبر رکھنا ہماری ذمہ داری ہے جو لیگل انفارمیشن پوری کرتا رہے گا ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیجئے اور اگر آپ ہمارے چینل پر نائے آئے ہیں تو سبسکرائب کر دیجئے ویڈیو کو شیئر کرنا مدھولیے گا ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ